اسلام علیکم معزیز ناظرین میں آپ کی میزبان نورین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن نیوز دس محرم یومی آشورہ کے انتظامات کے لیے ہوم منسٹر جنراب محمد محمود علی کی نگرانی میں ایک ریویو میٹنگ کی گئی اس موقع پر ہیدربا سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنن اے کے خان ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ مینورٹیس ویلفر ڈپارٹمنٹ محمد انتیاز عشاق چیرمنٹ ٹی ایس ایم ایف سی احمد پشا خادری یا خودپرا ایم ایل اے جناب ممتاز احمد خان چارمینار ایم ایل اے ایمینو الحسن جعفری ایم ایل سی مرزا ریازالحسن آفندی ایم ایل سی صوہل خادری پترگٹی کورپوریٹر سید نصار حسین حیدر آغا پریسیڈنٹ شیعہ علماء و ذاکرین لوکیش کمار جیہ چنسی کمیشنر شان آواز خاسم آئی پی ایس ڈائریکٹر آف مینوریٹس ویلفر محمد خاسم صاحب ڈی ایم ڈیو چوہن صاحب ایڈیشنل کمیشنر نے انتظامات کا جائزہ لیا اسی زمن میں محمد محمود علی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام انتظامات کے سلسلے میں کے ایشور صاحب کی صدارت میں یہ میٹنگ کا انعقاد عمل میں لائے گیا اور محرم کے انتظامات کے سلسلے میں تمام محکوموں کے عالی عہدداروں کو طلب کیا گیا جیسے جیہ سیم سی اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکومیں شامل تھے انہوں نے مزید کہا کہ تمام آشور خانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انتظامات کے سلسلے میں ہمارے مائنٹی مسئل کپولا عشور صاحب کی صدارت میں مٹی ہوئی ہے اور تفصیل سے تمام جتنے درگاوں کے متولی حضرات تھے ان کے کیا کیا ڈیمینڈ سے کیا کیا پرابلم سے اسے اگبورٹ شیئرمنٹ صاحب بھی موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے ممورنم پیش کیے اور محرم کے انتظامات کے سلسلے میں تمام ڈپارٹمنٹ کے عدداروں کو بھولائے گا خاص طور سے اس میں جی ایچ ایم سی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ جی ایچ ایم سی کے طرف سے بہت صاف صفحے کا انتظام کیا جاتا ہے اور پولیس کی زائری سے بندوبست کا انتظام کیا جاتا ہے پچھلی سال میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کہیں اگر محرم کا اعتمام کیا گیا تو ہمارے تلنگانے میں کیا گیا کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت پولیس کا زبردست بندوبست تھا اور جو بھی جائرین وہاں پر آتے ہیں جو لوگ ماتم کرتے ہیں غم مناتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ برابر کے شریک ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اچھے سے اچھے انتظامات ہوں گے اور اکبرٹ شیئرمنٹ صاحب کی سنظار میں جتنے آشر خان ہیں ان کو کشنا کچھ جو مدد کی جاتی ہے ضرور اس مرتبہ بھی کی جائے گی اس لوگوں نے اس میں اضافہ کی بات کیے وہ غور کرنے کے بعد جہاں تک ہو سکے جہاں جو بھی آشر خان ہیں جو بارش کی وجہ سے یا خدیم ہونے کی وجہ سے اور ڈیمیج ہو سکے جو ہو سکتا بجٹ سے پک بورٹ کی طرف سے چیئرمنٹ صاحب کی طرف سے ضرور اسے تعمیر کی جائے